بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم تعلق جو مش دی گئی ہے اس کو حل کریں گے جلدی سے صفحہ نمبر 57 کھول لے اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 کونسا ہے پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں احمد اور حسن دونوں دوست تھے ایک دن احمد نے حسن کو بتایا کہ سکول میں یوم اقبال رحمت اللہ بنایا جا رہا ہے حسن احمد بھائی یوم رحمت اللہ بال میں کیا ہوگا احمد اس روز علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کی زندگی اور خدمات پر باتچیت کی ہوگی حسن یہ باتچیت کس طرح کی ہوگی اور کون کرے گا احمد طلبہ کے درمیان تقریری مقابلہ ہوگا ہیڈ ماسٹر صاحب اور ہمارے اردو کے استاد صاحبی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کے بارے میں بتائیں گے حسن کیا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کی نظمیں بھی بڑھی جائیں گی احمد ہاں میں بتانا بھول گیا کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کا کلام پڑھنے کا مقابلہ بھی ہوگا اس میں بچے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کا کلام پیش کریں گے حسن کیا میں بھی اس میں حصہ لے سکتا ہوں مجھے کچھ نظمیں یاد اور پڑھنے کا شوق بھی ہے احمد ہاں بھائی کل ہم اردو کے استاد صاحب کے پاس جا کر تمہارا نام لکھوا دیں گے اب اب اس سے متعلق میں چند سوال کرتی ہوں جلدی سے مجھے اس کے جواب دیں دونوں دوستوں میں بات چیت کس حوالے سے ہو رہی تھی جلدی سے بتائیں شاباش دونوں دوستوں کے درمیان یوم اقبال کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی تقریری مقابلہ کیا ہوتا ہے جلدی سے بتائیں کسی بھی عنوان پر مختلف سکولوں یا جماعتوں کے بچوں کا تقریر کر کے جماعت یا حال میں پیش کرنا تقریری مقابلہ کہلاتا ہے حسن کس مقابلے میں حصہ لینا چاہتا تھا حسن علامہ محمد اقبال کا کلام پڑھنے کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا تھا یعنی کہ علامہ محمد اقبال کی نظمیں پڑھنا چاہتا تھا اب ہم سوال نمبر ساتھ دیکھتے ہیں عبارت پڑھیں اور اس میں اسم عارفہ اور اسم نقرہ الگ لگ کریں آپ کو پتہ ہے اسم عارفہ کیا ہوتا ہے اور اسم نقرہ اب میں ایک عبارت پڑھتی ہوں لاہور بہت خوبصورت شہر ہے یہاں بہت سے باغ کالج اور یونیورسٹیاں ہیں علامہ محمد اقبال کا مزار بھی یہاں ہی باشی مسجد کے قریب ہے یہ عبارت آپ نے پڑھی آپ کو پتہ ہے اس میں اسم عارفہ کیا ہوتے ہیں اور اسم نقرہ اسم عارفہ کسی خاص شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں اور اسم نقرہ کسی عام شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں جیسے لاہور ہر شہر کو ہم لاہور نہیں کہہ سکتے تو لاہور خاص ہے علامہ محمد اقبال باشی مسجد یہ تمام اسم عارفہ ہیں اب شہر لاہور کو کراچی کو ملتان کو سب کو ہم شہر کہتے ہیں تو یہ اسم نقرہ ہے باغ کالج یونیورسٹی وغیرہ اب ہم سوال نمبر آٹھ دیکھتے ہیں استفامی جملوں میں تبدیل کر کے لکھے موسم بہار شروع ہو رہا ہے استفامی جملے کیا ہوتے ہیں جسے ہم سوال یا جملے کہتے ہیں اس میں کیا موسم بہار شروع ہو رہا ہے لاہور میں جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں کیا لاہور میں جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں کیا کریں گے ہم اس کے شروع میں کیا اور آخر میں سوال یا نشان لگاتے ہیں کیا آپ کو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کے اشار یاد نہیں؟ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کے استادوں کا بہت عدب کرتے تھے کیا علامہ محمد اقبال اپنے استادوں کا بہت عدب کرتے تھے؟ اب ہم سوال نمبر دس دیکھتے ہیں جملے بنائیں دیندار، اثر، پختہ، اونگنا، وظیفہ، خواب میں آپ کو چند جملے بنا کر دے رہی ہوں تو آپ خود سے بھی بنا سکتے ہو دیندار، علامہ محمد اقبال کا گھرانا بہت دیندار تھا اثر، علامہ محمد اقبال پر اپنے استاد مولوی میر حسن کا بہت اثر تھا پختہ، یہ پلنگ بہت پختہ ہے اونگنا، سلین کا کمرہ جماعت میں اونگنا اچھی عادت نہیں وظیفہ، امتحان میں کامیابی پر علامہ محمد اقبال کو وظیفہ ملنا شروع ہو گیا خواب، علامہ محمد اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے الگ وطن کا خواب دیکھا اب جلدی سے صفحہ نمبر 69 کھولیں بتائیں کس موقع پر بولے جاتے ہیں چند الفاظ ہیں، جلدی سے بتائیں کب آپ بولتے ہو شکریہ، افسوس، ماف کیجئے والیکم شکریہ، شکریہ جب کسی کا کوئی کام کرے یا کوئی چیز دے تو اسے شکریہ کہتے ہیں افسوس، کسی نقصان، پریشانی یا حادثے کی صورت میں افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے ماف کیجئے، میں آپ کو نہیں جانتا آپ کو پیسے کیسے دے دوں ایسے موقع پر، ماف کیجئے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے والیکم اسلام جب کوئی آپ کو اسلام علیکم کہے تو اس کے جواب پر ہم کیا کہتے ہیں والیکم اسلام اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سی سرگرمیاں ہیں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کے حوالے سے ایک تقریر تیار کریں جس میں کم از کم دو اشار موجود ہوں وہ تقریر استاد صاحب کی مدد سے تیار کر کے اپنی کلاس، اپنے سکول کی بزمیدب میں پیش کریں آپ نے کیا کرنا ہے کل علامہ محمد اقبال اور سب بچوں نے تیار کر کے لانی ہے اور اس میں دو دو اشار بھی ہونے چاہئے دو سے زیادہ اشار بھی ہو سکتے ہیں آپ نے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کے حوالے سے کوئی تقریر سکول یا ٹی وی پر دیکھی ہو تو اس کے بارے میں گروہ میں دوسروں کو بتائیں اگر آپ نے کوئی علامہ اقبال سے متعلق کوئی تقریر دیکھی ہے یا کوئی بھی تقریر سکول میں یا ٹی وی میں کہیں بھی دیکھی ہے تو اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا سنا وہاں پر آپ نے گھر میں بجلی کی بچت کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں وہ گروہ میں اپنے ساتھیوں کو بتائیں آپ کو پتہ ہے گھر میں زیادہ لائٹیں نہیں جلانی چاہیے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہیں جلانی چاہیے ہر وقت کوئی چیز پنکھا نہیں چلانا چاہیے بجلی کی بچت کرنی چاہیے ایسی تمام چیزیں آپ گھر میں کرتے ہو نا جو جو کرتے ہو بجلی کی بچت کے لیے وہ اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں یہ تمام کام گھر جا کر کریں مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس مش کو بہت اچھے طریقے سے حل کر لیا ہوگا اور آپ کو علامہ اقبال سے متعلق بہت کچھ سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ کو مقالموں کے بارے میں بھی بتا چل گیا ہوگا چل گیا ہے نا آپ نے گھر جا کے اس کی دہرائی کرنی ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ